اسلام علیکم دوستو میں ہوں شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ارنوید شفیق دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں جو تین سے چار کوئنز چار کوئنز بلکہ آپ کو ایسے بتاؤں گا جو کہ آپ کی نظر دوڑاؤں گا اس کے اوپر کہ آپ شاید بھول گئے ہوں ان کوئنز کو اور وہ کوئنز آپ کو لانگ ٹرم کے لیے بھی یعنی کہ شورٹ ٹرم کے لیے بھی میڈیوم ٹرم کے لیے لانگ ٹرم کے لیے بینیفٹ ہی بینیفٹ دے کر جانے والے ہیں کیونکہ میں نے ان کو کم از کم ایک سال کے لیے ہولڈ کرنے کرنے کا ارادہ رکھا ہوا ہے میں نے اور میں آپ کو شورٹ ٹرم میڈیوم ٹرم اور لانگ ٹرم کے ان کے ٹارگٹس بھی ساتھ بتاؤں گا ساتھ بٹکوین کی پرائیس پیڈکشن بھی کریں گے ساتھ آپ کے جتنے کوسچنز ہیں ان کے بھی آنسر ضرور میں کوشش کروں گا کہ ان کے آنسر میں لازمی دو تو ایسے افراد جو چینل پر نہیں ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نہیں ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو سگھ میں سر بس جوائن کرنے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرائبشن میں ہماری ایمیل ٹرم موجود ہیں وہاں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیئے بغیر ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بولا کہ بٹکوائن اور آرٹس کا یہ آپ کے پاس لاس چانس ہے ان کو یوٹرلائز کرنے کا ان کو بائ کرنے کا تو آپ لوگ دیکھیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ آرٹس کوئن میں تھوڑی بہت ہمیں پچھلے ایک گھنٹے سے مارکٹ آرٹس کوئن کی جو ہے وہ اچھا خاصا مومنٹ کرتی دکھائی دے رہی ہے اچھا خاصا تو خیر نہیں برحال گرین کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے اب آپ کو ایک چیز اور دکھاؤں کہ آج شام ساڑھے چھے بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق یو ایس ڈالر کی نیوز ہے مارکٹ تب مومنٹ کرے گی ہائیم پیٹ کی دو نیوز ہے پی پی آئی ایک اور پی پی آئی کی ہے تو تب مارکٹ نے کچھ مومنٹ اوپر نیچے کرنی ہے یا ہو سکتا ہے اس کے بعد رات تک یہ مومنٹ کرے فرائیڈے ہے کہاں کلوزنگ ہوتی ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھ کر ٹریڈنگ کرنی ہے کہ اگر ڈپ میں ملے جیسے کہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا کہ ڈپ میں ملے جو چیز وہ یوٹلائز کیر کریں جو پمپ ہوئی ہوئی اس کو مت کریں تو آج کی ویڈیو میں جو چار کوئنس آپ کو بتاؤں گا تین کو کیلے بتا چکا ہوں لیکن وہ فردر ویڈیوز میں کچھ کچھ بتائیں آج سپیشل اسم کی ویڈیو ہے جو بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر لانگ ٹرم کے لیے کو کوئن بتائیں میڈیوم ٹرم کے لیے بتائیں ایسے دو تین ٹرم بتا دیں پانچ بتا دیں کہ ہم بس ان کو خریدیں اور بیٹھ جائیں تو وہ ان ان لوگوں کے لیے بہت قیمتی ویڈیو ہے اگر آپ لوگ ایسے نہیں کرنا چاہتے تو شورٹ ٹرم جو ٹارگٹس ہیں وہ وہ دیکھ لیں وہ سن لیں اس چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مقاعدہ ویڈیو کو لائک آپ لوگ لازمی کیا کریں ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے ہے جی بیلنسر کے نام سے یہ کوئن ہے بال اس کا نام ہے اور مارکٹ کی بات کریں بیناس پر یہ اویلیبل ہے اوکی ایکس میکسی سب ایکسچنجز پر یہ آرڈی یہ لسٹڈ ہے اور آپ لوگ وہاں جا کر اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اچھا اس میں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے سوری یہ میرا خیال ہے میکسی پر اویلیبل نہیں ہے شاید ہو نیچے جا کے آپ دیکھ لیجئے گا میں نے میکسی پر تو نہیں ان کو دیکھا تو اس کوئن کو شاید ہو اچھا ہے ہے بالکل ہے یہ دیکھیں اچھا اس میں اس کا مارکٹ کیپٹل اگر آپ دیکھیں دو سٹھتیس ملین ہے سپلائز کی کم ہونے کی وجہ سے میں اس کو جو ہے بہت زیادہ ترجیح دے رہا ہوں دوسرا ایتھریم بیسٹ ہے اور تیسرے اس میں سیمونٹی فور ڈالر اس نے اپنا ہائی لگایا اور نائنٹی فور پر سنٹ آلموسٹ آلموسٹی ڈاؤن ہے تو سوچیں آپ ستر ایکس کا پرننشل پڑا ہے اس میں لیکن یہ کب اوپر جائے گا یہ کسی کو بھی نہیں پتا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کب جائے گا اوپر جب یہ ایتھریم جانا شروع ہوا ایتھریم دوستو تین ہزار ڈالر کی پرائیس پرڈکشن میں نے کیا رکھی ہے اس کی تین ہزار ڈالر ترجیم آپ کو جاتا دکھائی دے گا اسی کے ساتھ یہ بیلنسر کم از کم بھی جائے تو یہ نو سے دس ڈالر تو کہیں کیا ہے ہی نہیں شورٹ امپریڈ کی بات کر رہا ہوں جی شورٹ امپریڈ کے لیے آٹھ سے دس ڈالر کے درمیان اس کا ٹارگٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر نہیں بلکہ کنفرم انشاءاللہ تھیریم تین ہزار ڈالر تک جائے گا تو اس کے ساتھ یہ ہمیں بیلنسر بھی اوپر جاتا اچھا خاصا دکھائی دے گا اس کو آپ نے اسی پرائیس پر بھی یوٹیلائز کہا سکتے ہیں بیلو فور ڈالر نظر آئے تو پھر ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے ل اس پرائیس پر بھی تھوڑا بہت اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ جو میں تین کوئنس آپ کو بتاؤں گا ان کا ٹارگٹ بھی بتاؤں گا اچھا لانگ ٹرم کے لیے اس کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ فورٹی ڈالر سے لے کر فورٹی فائی ڈالر ہے ابھی اس نے اپنا آر ٹائم ہائی نہیں توڑنا چاہے جتنا پمپ بھی آ جائے مشکل سے یہ اپنا آر ٹائم ہائی نہیں بنائے گا آر ٹائم ہائی اس کا فیلال سیمٹی فو ڈالر ہی رہے گا اس کے بعد جو ہے جو انجیکٹی پروٹوکول 35 سے لے کر 38 33 35 36 یہ اس کی بیسٹ انٹری پرائیس ہیں دوستو اور یہ 38 بھی اس کی بیسٹ انٹری پرائیس چاہے فیوچر والے ہیں چاہے سپورٹ اڈر ہیں آپ یہ اس کی اچھی پرائیس ہیں اس کو یوٹیلائز کرنے کی لیکن ڈی سی اے کر کے کیجئے گا چاہے سپورٹ اڈر ہے اور ڈی سی اے کریں گے تو یہ زیادہ رہے گا پہلا ٹارگٹ شارٹ ٹرم پریڈ کے لیے پنتالیس ڈالر ہے سے پنتالیس پہلا ہے دوسرا ٹی پی پچاس ڈالر ہے اور تیسرا اس کا سی اور چوتھا اس کا ایک سو سے اوپر آپ اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کا لانگ ٹرم کا ٹارگٹ پرتا دیں تو دو سو ڈالر پلس میں اس کا لانگ ٹرم ٹرم ٹرگٹ دیکھتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا ایکو سسٹم خود کا ہے اور یہ دیکھیں کتنا سٹرونگ ہے یہ اور فور پوائنٹ سکس اس کی ریٹنگ ہے آئی تنگ بٹکوین کی بھی اتنی ریٹنگ نہیں ہوگی اس کی ریٹنگ ب بڑا بہال ہے اس کے اوپر یہ پہلا کوئن ہے جس نے سب جتنے بھی کوئنز ہیں جتنے بھی کرپٹو کوئنز ہیں کرپٹو کرنسیز ہیں سب سے پہلے اس نے اپنا آر ٹائم ہائی پچھلا بریک کر کے نیو بنایا اور یہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو تین دن پہلے اس نے پنتاریس ڈالر دوبارہ لگایا ہے نیو آر ٹائم ہائی بنایا ہے ابھی بھی یہ اس کے بعد نیو آر ٹائم ہائی بنائے گا لیکن تھوڑا سا پیشن جو لوگ رکھیں گے اوپر سے جنہوں نے بائی کیا ہ ہوا ہے وہ اس کو ہولڈ رکھیں ہولڈ رکھنے کے بعد آپ اس کو جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ یہ اوپر پمپ کرتا ہے آپ کو یہ صرف آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے یہ انجکٹی پروٹوکول کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھول نہ جائیں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ سب فیوچر کے کچھ بتا دیں فیوچر ٹریڈرز کہتے ہیں کچھ لوگ سپورٹ ٹریڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے کوئنز بتائیں جن میں ہمیں لگا کر ہم رکھ دیں اور بس کچھ نہ کچھ بیریفٹ ہو باق ہے اس کے بعد ہے جی فیٹ فیٹ کی بائنگ پرائز سکسٹی سکسٹی ایٹ سیونٹی سینٹ اس کی بیسٹ انٹری پرائسیز ہیں شورٹ ٹرم پیڈرز کے لیے ایک ڈالر اس کا پیرگٹ ہے اگر ہم میڈیم ٹرم لانگ ٹرم کو دیکھیں تو اس کا اڈھائی ڈالر سے لے کر پانچ ڈالر تک یہ جا سکتا ہے میڈیم سے لانگ ٹرم صحیح ہے اس کو اپنے پورٹ فولیو میں لازمی شامل کر کر رکھیں فیٹ کو تو یہ اگر آپ لوگ دیکھیں یہ بھی ایتھ ہوا ہے آر ٹائم ہائی دیکھیں دو سال پہلے ایک ڈالر انیس سینٹ لگایا تو یہ انشاءاللہ آپ کو اسی سال آر ٹائم ہائی بھی طورتہ نظر آئے گا بلکہ آپنا نیو آر ٹائم ہائی بہترین نیو آر ٹائم ہائی بھی بناتا نظر آئے گا قطن آپ نے اس کوئن کو ضائع نہیں کرنا آپ چاہے فیوچر ٹیڈرز ہیں چاہے سپورٹ ٹیڈرز ہیں جو بھی ہیں آپ اس کو مرض اپنی مرضی سے اپنے پورٹ فولیو میں لیکن میں یہ کہوں گا کہ لازمی دس ڈالر کا بھی بائے کریں بائے کر کے لازمی پورٹ فولیو میں یہ رکھیے گا اور پھول جائیے گا پھر اس کے بعد جی جو یادہانی کے لیے ڈانٹ فارگیٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ مت بھولیے کہ وہ کوئن جو گرتی ہوئی مارکیٹ میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ریکاوری اچھی دے جاتا ہے وہ کا شورٹ ٹرم ٹارگٹ میں سیونٹی فائیب سینٹ دیکھ رہا ہوں پھر میریم ٹرم میں اس کا ایک ڈالر اور اسی سینٹ اور اگر اس کے بعد لانگ ٹرم کا اسی سال کے ان� میں اس کو تین ڈالر کا ایزی لی دیکھ رہا ہوں وہ ڈالر وہ کوئن کو تو یہاں سے پانچ ایکس کا چھ ایکس کا رٹن ہمیں دے سکتا ہے وہ کوئن اس کو ممولی مت سمجھے گا جیسے اس نے کیانا بین بی نے جیسے کیا ہے کیا نام ہے دوزہ سترہ اٹھارہ میں بین بی نے کب کب اچھا مومنٹ کیا تھا میں انیس میں کیا ہے یا بیس میں کیا ہے ایسے کیسے کر کے ایسے ہی یہ وہ کوئن بھی ہمیں اچھا موو کرتا دکھائے دے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگوں نے ہرگز ضائع نہیں کرنا تو اس کو بھی لازمی جیسے فیٹ کو آپ اپنے پورٹ فوری میں رکھتے ہیں اس کو بھی لازمی رکھئے گا باقی دوستو ڈسکلیمہ دیتا چلوں میں آپ کے پروفٹ اور لاز کا کوئی زمدہ نہیں ہوں یہ کرپٹو مارکیٹ ہے آپ کو پتہ ہے کسی بھی ٹائم یہ سارے کوئن سفر بھی ہو سکتے ہیں آپ کی انیویسمنٹ ضائع بھی ہو سکتی ہے میں فنانشل ڈوائز دینے نہیں آیا نام دے رہا ہوں اور میں صرف ایڈوکیٹ کر رہا ہوں میری پرائیس پردکشن آپ کو کیسی لگتی ہے آپ کمنٹ سکش میں بتائیے گا باقی جن لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی نہیں لگتی بیڈ کمنٹ کرنے کی بجائے آپ لوگ جو ہے وہ اچھا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو نہ دیکھیں آپ کا نہیں فیدہ ہو رہا آپ چھوڑ کے چلیں جائیں تو درحال آپ ایک شخص ہے سائنس کے سائنس نیم ہے ہم کا نیم کا مجھا نہیں پتا ہے فضول کمنٹ کرتے ہیں میرے ایک آڈینس نے بھی ان کو جواب دیا ہے کہ اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ نہ دیکھا کریں ویڈیو تو اس لیے تو چلیے بغیر ٹائم تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لیجاز دیجئے اللہ حافظ